بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ چینل پر نہ ہے جتنے بھی بہن پر آپ سے ایک چھوٹسی ریکویسٹ ہے کہ یار چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہار نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروابت مل سکے تو جلتے بینے ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف تو آج ناظرین دو باتیں جو ہیں نا وہوں گی ایک شیخ رشید صاحب کا لال حویلی اور دوسرا راجہ بازار میں سعید ریزی صاحب نے جو خطاب کیا روالپنڈی کے اندر یہ بھی تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اور علامہ صاحب صاحب کا جو خطاب ہے وہ آپ سن سکیں گے تو جلتے ہیں بینے ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین علامہ صاحب صاحب ریزی صاحب گزشتہ روز اپنا جو مصروف ترین دن ہے وہ روالپنڈی میں گزارا روالپنڈی کے اندر ایک ملاد ہوا بچوں نے یہ ملاد کروا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ بڑے محفل جس میں بڑے لوگ جو ہے نا وہ یہ تمام کرتے ہیں سب کچھ کرتے لیکن اس میں بڑے لوگ نہیں تھے بلکہ چھوٹے بچے تھے اور یہ ایک گلی میں محفل منعقد کی گئی اور اس میں علامہ صاحب صاحب نے شرکت کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیوں جاؤں میں اپنے کے چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ وزیر کو بھیج دیتا ہوں مشیر کو بھیج دیتا ہوں کسی سیکٹری کو بھیج دیتا ہوں کسی شورا گروہ کل کو بھیج دیتا ہوں یا وہاں کی روالپنڈی کی قیادت کا بھیج دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ خود جائیں گے اور پھر وہ خود گئے اور جا کر وہاں پر کیا کیا علامہ صاحب صاحب نے خطاب کیا اور بچے بھی خطاب سن رہے تھے بڑے بھی سن رہے تھے آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو وہ خطاب کی جھلکی دکھاتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد مزید جو ہے نا وہ اس کو بر آگے چل کر بعد میں بات کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا خطاب کیا اور یہاں پر انہوں نے جلسہ کیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جو تھے کسی دور میں بڑے مغرور ہوا کرتے تھے اور مغرور کے ساتھ بڑے ظالم ہوا کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے کہ یار کیا ہوگا میں ان کو ختم کر دینا ہے اور یہ لوگ سرینڈر کر دیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم شوشل میڈیا پر کام کر رہے تھے تو اس وقت شیخ رشید صاحب نے آ کر ایک پریس کر گھمکائی اور اس نے کہا کہ جتنے بھی ٹی ایل پی کے شوشل میڈیا ایک کی ویسٹ ہے وہ اتیار ڈال دے وہ سرینڈر کر دے آپ یقین کریں کہ اس وقت جو محول بنوا تھا ایک تو محول ایک اتنی ساکت تھا کہ کریک ڈون پریشور سب کچھ دباؤ گرفتاریاں اپریشن یہ چال رہی تھے دوسرا سے جب شیخ رشید آ کر کنفرنسز کرتا تھا تو وہ بڑا مزہ آتا تھا سننے میں بھی کیونکہ وہ جو کنفرنسز کرتا تھا اس کی جو زبان سے الفاظ نکلتے تھے وہ اس کی بیڈی لینگویج کا جتے وہ ہی سر نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ کیا ہو رہا تھا وہ ایسے جیسے کوئی اس کے دماغ میں کچھ چیز فیڈ کرتے ہیں یا وہ ایجنسیوں کے لوگ جس طرح سے اس کو بھی پرچی لے کر دے گئے ہوں کہ صاحب جی اب آپ نے اس طرح سے بولنے جب آپ نے دیکھا ہوئے جو پیلٹ جس کو پالا جاتے جن توتے ان کو جو زبان ان کے موں میں ڈالے جاتے ہیں وہ وہی کیا کرتے ہیں زبان جو انہیں وہ استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ جو انہیں وہ روپیٹ کرتے اور سناتے ہیں اور شیخ رشید بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا توتہ بننا ہوا تھا اب یہی توتہ گرفتار ہے اور آج جو انہیں وہ اپریشن ہونے اور اس کی جو لال حویلی ہے اس کی کیا ہے لال حویلی اور اس لال حویلی کو اب سرخ حویلی بنائے جا رہا ہے اب اس کو سیاہ حویلی بنائے جا رہا ہے اور اس کو جو نہ وہ آج اپریشن کر کے خالے کرویا جا رہا ہے کیونکہ شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ٹاؤٹ تھا ٹاؤٹ ہونے کے ناتے اس سے کچھ انفارمیشن شیئر بھی کر دی جاتے تھے کچھ یہ جھوٹ بھی بولتا تھا مشہور ہو گیا اور آج کل یہ انہیں کی ہتھیں چڑھا ہوا ہے اور اس کا پتہ بھی چال نہیں رہا کہ یہ کہاں پر فسا ہوا ہے کہاں پر جو نہ وہ گم ہے لیکن جہاں پر بھی ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اپنے انتقام کو پہنچ گیا لیکن یاد رکھئے کہ جب انسان جو نہ کسی کو انسان نہ سمجھے اور خود کہے کہ میرے پاس کرسی ہے میرے پاس اقتدار ہے میرے پاس طاقت ہے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو وہ یاد رکھے کہ وہ اقتدار وہ کرسی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے ختم ہونی ہے اللہ میں ختم ہونی ہے اگر آپ عروج پر رہے ہیں آپ کو زیوال آنا ہے زیوال آنا یعنی اگر آپ زیوال پر رہے ہیں آپ کی نیت صاف ہے آپ کے ارادے پکھتے ہیں آپ عمت رکھتے ہیں آپ حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پھر آپ ہائٹ پر بھی جائیں گے آپ اوپر بھی جائیں گے اور اوپر جا کر کیا کریں گے پھر اوپر جا کر پھر آپ اپنے اس مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نواز رہا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہی لاد اویلی وہی اپریشن وہی پولس اور وہی جگہ جہاں پر یہ سادری صاحب وہاں پر ایک جلسہ کرتے ہیں جلسے سے خطاب کرتے ہیں اور وہی راولپنی کے لوگ آ کر کیا کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں یہ وہی قیدی تھا جسے رمضان میں گرفتار کیا گیا اور رمضان کے اندر جو کچھ ہوا جو حشر ہوا جو ظلم ہوا جو ستام ہوا یہ پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ پینین کہتے ہیں یہ میں نہیں کرتا ڈرکٹر زیاد شاہد صاحب ہو گئے اور ڈرکٹر شاہد مصور صاحب یہ بڑے بڑے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ہسٹری کے اندر اتنی بڑے جو مسالم ہیں وہ رمضان کے اندر نہیں دیکھے جو آج ہو رہے ہیں اس دور جو میں بات کروں تو پھر وہ ظلم کرنے والے بھی مٹ گئے آج جیلو میں پڑے ہیں چلو یہ جس طرح سے کرتے تھے اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے ان کے جو وہ کلائے وہ رغانہ کنفرنسز کر رہتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے میڈیا میڈیا کے اوپر ان کے کافی جو نہ بہت سوکھ آئے وہ لوگ بھی کہ ان کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو جن کو ان لوگ نے گرفتار کیا تھا کیا ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا کریں تھوڑا بولیں اور بتائیں کہ یا واقعی ان کو بھی کیا کیا جاتا تھا کہ عدالت میں پیش کیا جاتا تھا جیسا انہوں نے کیا انہوں نے وہ راستہ بنا کر دیا کہ ہم یہ یہ کام کریں اور جن لوگوں نے انہیں استعمال کیا انہوں نے ہی راستہ بنایا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا کرو وہ پلان بنا کر بیٹھ ہوئے تھے کہ پھر آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا جب آپ چیخیں گے چلائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہی چیزیں ہم پھر دکھائیں گے اور شوشل میڈیا پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ یہ یہ ان کے ساتھ کیا گیا اب یہ یہ جنب ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں بچے کی وفات پر ہو رہے ہیں جو ایک مریض تھا مریض تھا اللہ پاک اس کی مغزت فرمائے گھر والوں کو حوصلہ دے وہ ایک مریض تھا لیکن جب مسجد رحمت اللہ العالمین میں اپریشن کیا گیا اور وہاں پر گولیت چلائی گئی لوگوں کو مارا گیا بے دردی کے ساتھ شتت کیا گیا مظہور کیا گیا شہید کیا گیا وہ نوجوان جو شہید ہوئے کیا ان کی اس میڈیا نے اتنی قبرج دی یہ تو بچہ تھا یار وہ نوجوان تھے بچے کی موت موت ہوتی ہے وہ چاہے بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو جوان ہو جو بھی ہو لیکن جو جوان کی موت ہوتی ہے اور وہ بھی یعنی یہ بچہ تو بیمار تھا تین ماہ سے چار ماہ سے اور پورا پاکستان دیکھ رہا تھا اس سے تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعہ جو نساز یعنی یہ جو دل ہوتے وہ مطمئن ہو جاتے کہ یار چھیک ہے ہمارا جو مریض ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھائے اور اس کی واقعی ہمیں نظر آ رہے کہ زندگی جو ہے نا وہ کم ہے یہ کسی بھی باقت جو ہے نا وہ چلا جائے گا یہ ہمارا مہمان ہے لیکن وہ نوجوان یار جو ہستے مسکراتے وہاں پر نارے لگا رہے تھے اور ان کو سیتھی جو ہے وہ گولیاں مار کر شہد کیا گیا تو ان پر کسی نے آواز اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی یہ وہ منافقت ہے یہ وہ دجالی ٹولہ ہے جو اس طرح کے جو کیا کر رہے پروپیگنڈے کر رہے اور پروپیگنڈے کر کر کے کیا کر رہے پوری کی پوری جو ہے نا وہ قوم کو تبا کر رہے اور قوم کے اندر کے فیوجن پیدا کی جارہے اور قوم کے اندر خود کو جو ہے وہ مظلوم جو نا وہ ثابت کر کے دکھایا جا رہے کہ ہم مظلوم ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں یار آپ کو ظلم نہیں ہو رہا آپ مظلوم بھی نہیں ہے آپ نے جو کیا ہے آپ نے جو بویا تھا وہی اب ہو گئے اب وہی فصل تیار ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا تھوڑا جڑا وہ کاتا جا رہے جب اس کو کاتا جا رہے تو پھر کیا ہو رہے کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بھی اور جتنے آپ کے ساتھ یہ ان کو بھی کوئی بات نہیں ہے تکلیف ہوتی رہے گی اور برداشت کرنا چاہیے سبق سکھنا چاہیے ان چیزوں سے تاکہ آنے والے وقت میں اگر دوبارہ آپ کو اقتدار ملتا ہے کرسی ملتی ہے یا دوترے بھی لوگ وہ بھی یہ تمام چیزیں دیکھ لیں کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے کرسی ملتی ہے تو آپ نے بھی انسان کے بچے بننا ہے حیوان نہیں بننا انسان کو انسان سمجھنا ہے اور سب کے ساتھ جنہوں وہ مساوی وہ برابری والا جنہوں کو سلوک رکھنا ہے یہ تھی ناظرین احمد نبیت جو آپ لوگ ساتھ شیئر کے لئے ہیں انشاءاللہ میری تر نیکس ریو میں اللہ حافظ